بسم اللہ الرحمن الرحیم جیلم کی تحصیل دینہ میں واقعہ کلہ روتا سے تقریباً چوبیس کلومیٹر کی دوری پر بتیسو فٹ کی بلندی پر واقعہ پاکستان کا خوبصورت سہتی مقام اور ترفی بغام یہ آج اس میں ہم لے کے جا رہے ہیں آپ کو یہاں سہت اور سہت کے حوالے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے جانے کوشش کریں گے کو اس سہتی مقام پر آ کر کتنے محضوظ ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے وزیر آزم عمران حان کا جو ویجن تھا کہ سہتی مقام ہم کو فروغ دیا جائے تو اسی کی ایک آج یہ بھی ایک کڑی ہے تیلا جوگیاں زیلا جیلم کی سب سے بلان اور سسلہ کوئی نمک کی دوسری بلانترین چوٹی ہے تیلا جوگیاں جیلم کی تحصیل دینہ میں واقعہ کلہ روتا سے تقریباً چوبیس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے راستہ انتہائی دشوار کچھا پکا اور نکیلے پتھروں پر مشتمل ہے اس کی بلندی تقریباً بتیسو فٹ ہے یہاں ہندووں کے مندر اور پانی گھٹھا کرنے کے لئے طلاب بھی موجود تھے یونانی سکندر، رانجا، اکبر جانگیر اور گرو نانک بھی تیلا جوگیاں آئے تیلا جوگیاں پنجابی کا لفظ ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا تیلا کا مطلب انچی جگہ اور جوگیاں کا مطلب سادو لوگ اس پہاڑی چوٹی پر زہروں سال سے ہندو سادو لوگ رہے تھے اس لئے اس پہاڑ کو تیلا جوگیاں کا نام دیا گیا تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو تیلا جوگیاں کو ازاروں سال سے ایک پاکیزہ مقام سمجھا جاتا ہے جہاں لوگ زینی سکون حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پہلا تیلا جوگیاں میں جوگی رہتے تھے جنہوں نے یہاں جڑی بوٹیاں لگائی ہوئی تھیں لوگ ان جوگیوں کے پاس اپنے لاج کروانے کے لئے آتے اور اپنے روگ سے چھٹکارہ حاصل کرتے تھے زک مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک بھی عبادت کرنے کے لئے تیلا جوگیاں آئے تھے اور گرو نانک کی تیلا جوگیاں آمد پر مہاراجہ رجید سنگھ نے یہاں اقتلاب بھی تعمیر کروایا پنجاب کی مشہور ترین عشقیہ کہانی ہی رانجہ کا کردار رانجے نے بھی عشق میں نقامی کے بعد تیلا جوگیاں کا روح کیا جیسا کہ آج کے حوالے پٹھوار میں ہم بات کر رہے ہیں جیلم کا پرفضہ مقام تیلا جوگیاں جو سیاحتی مقام بھی ہے اور وہاں پہ جو سہر و تفریق کے لئے لوگ آئے ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں سے آگے کا سفر ہے جو وہ ان جیپس پر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس اچھی بائک ہے تو تب بھی چھوٹی گاڑی یا کوئی بھی اور گاڑی ہے وہ وہاں پہ نہیں جا سکتی دشوار گزار راستہ ہے پتھریلا راستہ ہے مندر بھی ہیں سمادیاں بھی ہیں بہت سے روحانی پیشواجہ ہیں وہاں پہ انہوں نے ڈیرے ڈالے پرفضہ مقام ہے وہاں پہ پہنچنے کے لئے دشوار گزار راستہ ہے قلعہ روتاز سے جو آگے جو کا سفر ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک باہی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جیپ پہ وہاں پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو لے کے جاتے ہیں راستہ کیسا ہے اور اتیاتی تعدابیر کیا کرنی چاہیے ساتھ دشوار ہیں پتھر ہیں مگر ابھی کافی بہتر ہو چکے مگر پھر بھی سیفٹی کے لئے جیپ بہتر ہوتی ہیں کاروں کی نظر جیپ بھی کس قسم کی ہونی چاہیے جیپوں بھی بہت سے اقسام ہے نا سر فور بائی فور جیپ سو ہوں تو سب سے بہتر ہے کیونکہ فور بائی فور ہوں گی تو ایزیلی چڑھ جائیں گی تو کوئی مشکل نہیں ہوگی کسی کے لئے ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں واپسی پہ سر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں وہ ایڈیا دیکھتے ہیں جب ایک جنگل میں سے گزر کے پاڑ چڑھتے ہیں اور پاڑ پہ پر پرانے مندر اور وہ دیکھتے ہیں اور سکون والی جگہ ہے تو لوگ سکون لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں بلکل جی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ سکون لینا چاہیے انسان کو اتنے نفسہ نفسی کے دور میں تو سکون کے لئے یہ پورفضاء مقام ہے سیاحتی مقام ہے تو یہاں کا رکھ بلکل کرنا چاہیے اس وقت راستے میں ہیں اور بی سے ستائیس سو فٹ کی بلندی پہ اس وقت ہم موجود ہیں اور اس وقت اس طرف جو ہیں ڈومیری اور تحصیل سوہاوہ کے دنیا کے کچھ دیاہات ہیں اور یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں دشوار گزار راستے سے جسے جا رہے ہیں اور دوسری دفعہ جیپ کا ٹائر پنچر ہوا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ عمران صاحب موجود ہیں اور اس علاقے میں سمجھ لیں کہ اس قلعے کو عباد کرنے کے لئے اور سہر اور سیاد کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ اس علاقے کے حوالے سے مزید کیا کہنا چاہیے اور دوسری دفعہ جو ٹائر پنچر ہوا ہے کتنی مشکلات ہو رہی ہیں السلام علیکم جی بہت شکریہ جی آپ یہاں پہ تشریف لائے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ٹلہ خالی ہمارا نہیں ہے ہماری بڑی لک ہے کہ یہ پاکستان میں ہے اور اسپیشلی یہ جیلم میں ہے اور پھر یہ دینہ جیلم اور صحابہ تینوں تحصیلوں میں اس کا شمار ہے ٹلے کی جو سب سے بڑی اپورٹس ہے سر وہ تینوں مذہب کے لئے بہت اہم ہیں ہندوئزم کے لئے سکھئزم کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جو سب سے اہم چیز ہے یہاں پہ پہنچنے کے لئے جو پرابلم آتی ہے وہ یہ کہ رستہ پہلے تو بہت زیادہ خراب تھا اب تو کافی حد تک رستہ بہتر ہو گیا ہے ہماری جو کوشش ہے کہ سر یہ کہ اس کے وارٹر چینل ساتھ بن جائیں ریٹیننگ والز جو گیری میں ہیں وہ بن جائیں تاکہ اور بہتر جو ہے اس کو بہتر سے بہتر ہم ٹورس کو یہاں پہ فیسلٹیٹ کر سکیں یہ سب سے زیادہ جو سپیشلیٹی ہے وہ یہ کہ سارا تھرو آؤٹ جنگل ہے اور آپ کو اتنا فریش ائر تو پاکستان میں بہت مشکل ہے اور سپیشلی کے پنڈی اور لاہور کے درمیان میں آپ کو ایک ایسی جگہ مل گی اور پوری ہسٹری ہے اس کے اوپر اور سب سے زیادہ تو شکر گزار ہوں جی رائی جنزیب صاحب کا تاہر صاحب کا مہم کا ایچی سن والے یہاں پہ آئیں اور ہو فول کے ان کے توسط سے آپ کے توسط سے ہم لوگ اس کے اوپر بہتری لاسکیں گے بلکل بات بلکل آپ کی بہت ہے کہ بہتری لاسکت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہمارا اور میرا اور آپ کا جو ہلیا ہے ہم نے وہ چینج نہیں کیا جس لگرد علود ہوئے ہوئے راستے میں کتنی گرد ہے اور یہاں پہ اگر دوچھواری بھی ہے لیکن سانس لینے کے لیے فضاء بھی اوپر سکون ہے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں ہم لوگ تو بائیک پہ آئے ہیں بارشیں نہیں ہوئی ہیں خلافہ توقع بارشوں کا ٹائم تو ہے جب بارش نہیں ہوگی اور یہ جنگل ہے اور پھر ریت ہے کیونکہ پیش اللہ ایریہ جو اب تو یہ سٹون شروع ہو گئے ہیں لیکن جو پیش اللہ ایریہ ہم لوگ کروس کر کے وہ سنڈی راکس ہیں اور وہ تو ریت گرتی ہے اور ریت تو پھر آپ کو اوپر نہیں بڑھنی ہے تو ہم لوگ آف کورس یہ ہے کہ پورے گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ تعالی خیریت سے لے کے جا ہمیں اور ٹلے جا کے جو گی تھے ہتھ جوڑے سنو اپنا کرو فقیر سائیں تیرے درس دیدار دے ویکھڑے نو آیا دیس پر دیس میں چیر سائیں صدق دلنا یقین کی تاسی چے لڑے تے تسی پیر سائیں باشا سچا رب آلما دا اتھے نی فقد وزیر سائیں بینا مرشدہ را ناتھا بھی دود باجے نرچ دی خیر سائیں اکم فکر دا کول دوں جاوے نئی مرن چلن دے تقدیر دے تیر سائیں تو بالا ناتھنو جوڑ کے ہتھ کہندہ شرب جو گدا گول میں پی منائیں اے جگ مقام فنا دائی سبا رید دے کندی جی منائیں چھاں بدلنا دی عمر بندیاں دی اسرائیل نے پاڑنا سمینہیں اج کل جہاں دا سیال میلا کسے نتے اکمتے تھی منائیں پامے زمین سمیں پامے خاک سمیں آخر خاک دے وش سمینہیں وارس شاہ میاں تخاک کونہ لکھا بے جات جے پی منائیں جی بہت شکریہ جی آپ آئے یہ میں وارس شاہ صاحب آپ کو سنائیے یہ ٹلہ کے بارے میں کبھی تک اس کو سرچ نہیں کر پائے ایک تو یہاں پہ ہمیں بہت سارے فوسلز ملے ہیں ہمارے پاس ہیں سرچ دیپارٹمنٹ کے سام کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سرچ کریں دے ہیسٹری آف دے ایرہ اور آلسو یہ جو بالا نات کا ایرہ ہے اور گرو گورک نات کا یہ ایرہ جو ہے یہ تو ہندو میتھولوجی کہتی ہے کہ جی یہ تو تین ہزار سال پرانا ہے چار ہزار سال پرانا اور میں آپ سے بھی ریکویشٹ کروں گا کہ آپ لوگ وہ درخت بھی ضرور دکھائیں جس کا ریڈیس بیس فوٹ ہے اور وہ ہرہ درخت ہے یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے جی ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ٹورزم کا ہم لوگ ایٹی ڈی سی بی کے ساتھ ایمو جو میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ ہم لوگ فسلٹیشنز کر سکیں یہاں ریزورٹ سے ٹلہ جو گیاں جو ہے وہ آپ کو پونے دو گھنٹے لگ جاتا ہیں اور جو پیدل جائیں گے تو پیدل کے دو ٹریک ہیں ایک دھانگری مردہ کا اور ایک بھیٹ کا اور جو بھیٹ کا ٹریک ہے وہاں سے آپ کو تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے وہ چاہیے فضا کیسے یہ ہے بہت کلیر ہے لاہور کے نسبت تو ہم بڑی اچھی زیادہ زیادہ سانس لے رہے ہیں تاکہ ہم لاہور جا کے بتا سکیں کہ لاہور کا ہی صرف پرابلم ہے ایڈگر کے ایراز میں ایڈگر کے ایراز میں جب سکتے ہیں ایک بچوں کو لوگ کیا نہ چایئے بچوں کو ہماری نیچر سے آپ کے سپنے کچھ بہنیری رہانے چایے ہماری ایڈگر کے ایراز کو سکرھنے چاہیے ور میں جوا lamb Reedین کے گھر کےSorry بچوں کو آپ بننی رہا و اسلام هاتو رہی جب ب feeding پلے سکی جب سکتے ہیں 東کu چیز کچھ کر سکتے ہیں بچ سکتے ہیں اب کوđ بپلے بچھوں کو عموان رہا فی Nevertheless ٹ vagina اور آپ کو راستے کے اتنے سارے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں نا تو we are actually here as ambassadors تو ہم واپس جائیں گے تو ہم جہاں پہ بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ شو کریں گے اور یہاں کے بہت سری چیزوں کے بارے میں ان کو ایکسپلین کریں گے نا تو سائد و سائد ہم ضرور یہ کہیں گے راستے کا تھوڑا سا پرابلم ہے ریسٹ آف دے ٹھنگزار فائن تو بس تھوڑا سا چیزوں کو بہتر کر دیں تو اتنا اتنی زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں چاہیے بکوز اگر ایک دفعہ اس کے اوپر انویس کر دیا نا تو یہ ایک لائف ٹائم آپ کے لئے ارننگ ہے کیونکہ پہلے ہی اردگرد کی ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ جب لاہور سے نکل رہے ہیں نا تو آپ کا جو پرسٹ پوائنٹ ہے نا دارس اسلامباد وہ غلط بات ہے راستے میں اور بہت ساری جگہ بھی ہیں چاہ پہم جا سکتے ہیں تو گورنٹ کو تھوڑا سا انویسٹ کر دینا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ جو فارنرز بھی ایون آتے ہیں نا دے بل بی وزرنگ سچ پلیسز تو ٹھیک ہے اس میں ہسٹوریکل پلیسز بھی ہیں اس میں اس طرح ہمارا ناشرل بیوٹی بھی ہے جامنی میں میں نے دیکھا کہ وہاں کلچرل ہیریٹیج کو کس طرح سے ایمپورٹنس دی جاتی ہے وہاں پرانی چیزوں کو جس طرح نئی چیزوں کا احمیت دی جاتی ہے نئی مہارات بنائی جاتی ہے اسی طرح پرانیوں کو بھی مطلب اگنور نہیں کیا جاتا تو میں ای وڈ لاف ٹو سی کہ اگر یہاں کلچرل ہو گیا تو اس کو بھی مطلب رینوویٹ کیا جائے اور یہاں ٹوریزم بہت زیادہ ہو سکتی ہے ہم ریلی گلیڈ بھی ہے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی اچھی عظیم جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ میڈیٹیشن کے لیے آیا کرتے تھے ڈیفرنٹ مذاہب کے تو اگر اس کی اٹلیس صفائی کروا دی جائے مطلب یہاں کے جو بھی مطلب مینجمنٹ کے لوگ ہیں میں ان کو میسج دینا چاہوں گی کہ اس کی تھوڑی سی مطلب کلینی لیس کا ہی خیال رکھ لیں کہ لوگ یہاں پر آئیں اور مطلب دیکھیں کہ ہماری کتنی مطلب رچ کلچر ہیریٹیج تھی تو یہاں اگر دیکھا جائے تو اس کا یہاں اگر صفائی کا ہی عظام بہتر کر دیا جائے تو یہاں اگر آنے والے لوگ ہیں سیاہ کو تھوڑا سا خرچہ کیا جائے گا تو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے اگر یہاں بہت زیادہ سیاہ آئیں گے تو بہت زیادہ ریوینیو جلم کی انتظامیہ کو حاصل ہوگا انتظامیہ کو چند روپئے کا خرچہ کرے گی تو بہت زیادہ پیسے ان کو امندن ہوگی اگر سڑک بہتر کر دی جائے اور یہاں کے ان کی جو چیزیں ہیں ان کی منٹینس کو دبارہ سے کی جائے صفائی کا نظام یہاں پہ بہتر کیا جائے تو بہت سے سیارہ اس طرف رکھ کریں گے یہاں ہم لیں گے مقصد صاحب وقت 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 دبارہ زارتے ہیں متلف لوگ ان سے ملتے ہیں اور ان کی رائے بھی جانتے ہیں موسیقا ناظرین مقصد صرف وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں حوالے پٹھوار میں اور جیسے کہ آج کی حوالے پٹھوار میں ہم بات کر رہے ہیں جیلم کے پرفضہ مقام سہاتی مقام تلاج ہو گیا کا اسے قبل بھی کیٹو ٹیلی ویژن پر ہم نے اسے بہت سے پروگرام دیکھائے اور یہاں پر دیکھا جائے تو کیٹو ٹیلی ویژن کی کافشوں کی باعث بہت سے سہاؤں نے اب اس طرح فرق کرنا شروع کر دی مقامی لوگ تو آتے ہیں مطلیف جہروں سے بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں صرف لاہور سے بہت سے لوگ جو ہے یہاں پہ آیاں ہمارے ساتھ بھی محترمہ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانے کوشش کرتے ہیں ان کے تاثرات کیا ہیں سیہاتی مقام پر آ کر اسلام علیکم میرے تاثرات یہ ہی ہیں کہ ایم ریلی امپریسٹو سی دس پلیس بینگ ایسٹری ٹیچر یہ ہسٹری کے پوائنٹ آویو سے اتنا ہسٹوریکل رچ بیک گراؤنڈ ہے ہمارا اور ہم اپنے سٹوڈنٹس کو بھی یہاں پہ لانا چاہیں گے اگر تھوڑا سا ہاں پہ ایئر اتنی صاف ہے یہاں پہ جو آج کل ایئر پولوشن کا اتنا زیادہ ہمیں پرابلم ہو رہا ہے باقی یہاں پہ انوائرمنٹ اتنا اچھا ہے ہوا گرینری صرف یہ ہے کہ جو ہماری پرانی چیزیں جیسے میں دیکھ کے امپریس ہو رہی ہوں کہ اتنی دیر پہلے سکسٹین سینچری میں بھی اس طرح سے انہوں نے کیسے پتھروں کو کٹا ہوگا اور کیسے انہوں نے یہ کنسٹرکشن کی ہے یہ سو بیوٹیفول اور اتنا تھوڑ پرووکنگ ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ میں بینگ ٹیچر میں تو چاہوں گی کہ ہم نے بچوں کو بھی یہاں پہ لے کیا ہوں ٹریپس یہاں پہ آئیں اور لوگ یہاں پہ زیادہ زیادہ آئیں اور دیکھیں اس جگہ کو کہ ہمارے ملک میں ایسی چیزیں ہیں بیکز ہمیں کلار اختاز کا پتا تھا ہمیں اس کا نہیں پتا تھا کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو اس کا بھی پتا بھی نہیں ہے تو اس کو تھوڑا پرموٹ کرنا چاہیے یہاں پہ لکھ کے لگانا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیسے بنی ان کو کس نے بنایا یہاں پہ کون آتا تھا یہاں پہ کوئی ریٹن نہیں ہے اثار قدیمہ کے انڈر بھی اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل ہسٹری کے ساتھ ہونی چاہیے تھا کہ اگر عام بندہ بھی ہے تو اس کو بھی پتا چل سکے آپ کی بات بلکل بجائے ہے کہ یہاں لوگ آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو جا کے بچوں کو تاثر بھی دہیں گی کہ یہ بہت اچھا مقام تھا لیکن آپ ساتھ یہ بھی بات کریں گی لیکن راستہ بہت مشکل تھا جی بس راستے کا اس میں مسئلہ ہے اثر ویس کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر ہم ساتھ بھی ہے کہ جنے لوگ آئیں گے تو راستے کا بھی اس کی طرف وہ ہوگا بس راستہ تھوڑا بہتر ہونا چاہیے فسیلٹیز تھوڑی گاریاں تو ادر ویس جو بھی ہے سفر جو بھی ہے لیکن اگر جس طرح آپ بھی کہہ رہے تھے بلکل سئی اگر ہم ٹورزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہاں کا راستہ بہتر کریں یہاں کی فسیلٹیز بہتر کریں جنہی ، اگر ہم ہم دے باغر کے ملکوں میں دے دیکھے تو ان کے پاس شاید ہاف وہ بیوٹی ہے رکن وہ اس کو ڈنسلٹ کر دیکھتے ہیں تو اي تھنک ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب اس نئب روڈ پلے کریں اگری اچھی بات میری کار چیچر میرے ساتھ ائی میں ہے وہ کہہ رہی تھیں کہ اگر ہم سب اپن روڈ پلے کریں تو کچھ اپنچ یقین روڈ پلے کریں او چاہما رقوق Poland کے لگے اور یہ شرک ہے یہ تینوں مذہب کے لئے ایک اہم جگہ ہے یہاں پہ سکھ مذہب کے بھی اور ہندو مذہب کے بھی روحانی پیشوہ آئے اور اگر دیکھا ہے تو یہاں پہ ہماری داستان جوہلو کہانی اس کا کردار رانجا بھی آیا ہمارے جو شاہر ہیں ہیر وارس شاہ جنہوں نے لکھی وارس شاہ بلکہ ایک ایسا انہوں نے کلام لکھا وہ بھی یہاں پہ آئے تو ان لوگوں کے لئے اتنی حمیت کی جگہ ہے اور یہاں پہ اپنے ان لوگوں کے دیکھ سمادیاں بنی دیکھیں دیکھیں استان دیکھیں ان کی جی سیاہی اس کے لئے، اگر آپ کو رسٹوار کرنے کی ضرورت ہے جگہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے اور اس کو ڈیویلپ کریں تو ای تینک یہاں پہلے بی عنہ نیت میں کنیکٹیوٹی فر ایری ریلی جنہ آئے گی مجلسل کو جوہ بہت ساری لوگ آئیں گے بات یہ ہے کہ آتشب کہت سفر ہے شرط مسافر نہ رائے سفر ہے شرط مسافر نہ ہوتے رہے ہزار ہا شجر سایدار رحم تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں آسانی ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے اپنے ایک دن کو خوشگوار بنانے کے لیے آئے تھے یہ جو حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے سفر کو انجوائن کرنا ہے نہ ہی موٹروے کا لطف اٹھانے کے لیے آئے تھے تو یہ ایک پرانا ظاہر ہے کہ اگر دادا لگائے تو بخل کو چار پانسو سال قبل قد کوئی ہوگا یہ شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور جہاں لوگ بتا رہے ہیں کہ بکرمہ عجید صاحب نے اسی سال میں یہاں آکے جو ہے وہ مہینے کے وہ تو خیر ایک الاغ ہے کہ وہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا تو پھر قبل مسیح کی بات ہوتی ہے لیکن بارحال یہ دلکش مقام ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس کو خوبصورت بنائے دیکھیں اثار قدیمہ کے اثرات بھی مٹتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ بلکل آپ کی بات ہے کہ اثار قدیمہ کے اثرات بھی مٹتے جا رہے ہیں ہمارا یہ سمجھے کہ قیمتی اثاثہ ہے قومتی اثاثہ ہے یہ بلکل ایسا ہے اور حفاظت جو ہے وہ لوگوں کے اثاثہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ حکومت جو ہے اس کی مالک ہوتی ہے یونیورسٹیز کے کالج کے جو ٹورز ہیں وہ ناظرنز ایریا میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں جہاں سانی سے پہنچ سکیں بہت سے لوگ جاتے ہیں لیکن آپ دشوار گزار راستوں پہ یہاں پہ آئے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے حکومت پاکستان کو جیلم کی زلی انتظامیہ کو اور باقی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایکشلی یہ ایک ہسٹوریکل اگر دیکھیں تو اس کا بہت اچھا بیگراؤنڈ ہے ایشو یہ ہے یہاں پہ آتے ہوئے راستے میں تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کیونکہ بہت اچھا منٹین نہیں کیا گیا اس کو جس کی وجہ سے فیملی زیادہ ٹریول نہیں کر سکتی ہماری طرح جو ینگ ہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اگر تو راستوں کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے تو یہاں پہ جو فیملیز ہیں بہت اچھی ٹوریس پلیسٹ ہے کیونکہ اس کی ایک ہسٹری ہے کلچر ہیریٹیج جو بہت سالوں سے یہاں پہ چھپا ہوا ہے تو میرا یہ کہنا ہے ایٹ از اریکویسٹ کلچر ہیر بہت سالوں سے حکم پہ چکیویسٹ ہے یہاں پہ ہاتے ہیں آپ کے پوری آب و ہوا بدل جاتی ہے آپ کو ایک الیدہ آپ پہل میں اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں تس ایک فریش ایر آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں جب سٹی کا ایک پورا آپ کی پر ایک پر روڈا ہے سٹرس ہوتا ہے آپ سب سے باہر جاتے ہیں ایک آپ کہلیں کہ ایک 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 نیو لائف گفت ان کی ملتی رگ ایک نمعہم یا کچھ سکتا ہوں یہاں پہ آنا ایک totally worth it ہے everyone should visit this place آپ سر کیا کہنا چاہیں گے اور کیسا لگا آپ کو کیونکہ لاہور کا دیکھا جائے تو لاہور کے جو لوگ ہیں وہ گومنے پھرنے کے بھی بہت شکین ہیں کھانوں کے بھی بہت شکین ہیں اور دوسری کے وہاں کا محول ایسا ہے گھٹن والا ہے محولیاتی الودگی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی سموک آج کل بہت زیادہ یہاں پہ آکے کیسا لگ رہے ہیں سر یہاں پہ آکے بہت اچھا محسوس ہو رہے ہیں مجھے خود بھی جو ہے وہ ثقافت کا اور تاریخ کا کافی شوق ہے تو میرے بہت اچھا یہ پورا خوشگوار جو ہے ایک چیز رئی سیکھنے کو ملا اور میں تقریباً چھ کلومیٹر پیدل چلتا رہا ہوں نیچے اور نیچے سے اوپر آنے میں کافی دشوار رستا تھا تو وہ باکیوں نے بات کر دی رستے ویرے کی اور سارا کچھ ہے لیکن میرے نزدیک جو ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھرے سگی تھے اس کے بعد ہم پاکستانی ہو گئے اور انڈیا بن گئے اور سارے کچھ تو ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری کوئی شناکنی ہے ہم انگریز بھی آدھے ہم آدھے پاکستانی بھی ہیں ہم آدھے مسلمان بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والی جو نسلے ہیں جو ہماری کرنٹ جنریشن ہیں ان کو ایسی جنگوں بھی لازمی آنا چاہیے آپ کو اپنی تاریخ کے بارے پتا چلتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ سے جو اباؤ اجداد تھے یا ان سے پہلے جو بھی لوگ تھے ان کی کیا ان کی طور طریقے تھے کیا رسم و رواج تھے اب یہاں پہ سکھ بھی آئے مسلمان بھی آئے ہندو بھی آئے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں بہت چیزیں ہیں جن کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے اور ہمیشہ انسان کو مزید چیزیں سیکھنے کا تجسس ہونا چاہیے آپ نے یہاں یہ بھی سیکھا ہوگا بلکہ یہ بھی سوچ پر میں پارگئے ہوں گے آپ یہاں کے کہ آج کل کے انجینئرز کوئی گھر بنانا ہوتا ہے یا کوئی چیز ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تو کتنے انجینئرز پر ڈرائنگز بناتے ہیں اس پر کتنی ایفرز ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کس انداز میں بنائی گی اس وقت کے انجینئر بھی کمال کے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ تو ہم جتنے بھی مغلیہ دور میں جتنی بھی ہمارتیں بنیمی ہیں وہ ان میں نظر آتا ہے آپ شانمار باگ دیکھنے اس کے اندر جو پورا پانی سے جو سراب کرنے والا سارت سلسلہ ہے وہاں کے پوڈ نگوڑ ڈرکتوں گو تو وہ بالکل لیولز میں بنائی پانی خود ہی نیچے سوبر آتا اوپر نیچے جاتا ہے بغیر کسی مکینکی چیزوں کے تو بس یہ شاکار تھے لیکن آپ دیکھنے تب پیسہ بھی بہت تھا لوگوں میں پاس اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہنر بھی بہت تھا تو اب چیزیں جو ہے وہ زمانے کے ساتھ بدلی ہیں لوگ بدلے ہیں سوچ بدلی ہے اب لوگوں کا یہ ہوتے کے وجہ کہ ہم کوئی اللہمتی ہمارت کھڑی کرنے اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بڑا ایک تاور بنا دیں ایک ہم جو ہے تو کوئی بڑا سار ریزیڈنچل علاقہ بنا دیں تو آپ سمجھنے کے ہماری جو جو چیزیں ضرورت تھیں اور ضروری ہیں وہ آہستہ آہستہ کے ساتھ بدل دی گئی ہے بالکل جی فن تعمیر کا ایک شاکار بھی ہے تلاج جوگیاں سہتی مقام کے ساتھ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو رسم و ریواج بھی نظر آتے ہیں اور رہن سہن بھی پتا چلتا ہے کہ دور قدیم میں یہ کیسے رہتے تھے کیسے انہیں تعمیر کیا گیا ان کی فن تعمیر کی مہارت اور پہاڑ کی اس چوٹی پر کس طرح یہاں پہ پتھروں کو تراش کر کیسے جو ہے یہ تعمیر کیا گیا اور یہاں لوگ پوچھے جو کیسے تھے آج آنا کتنا دشوار ہے تو اس وقت لوگوں کا آنا یہاں پہ کیسے آسان تھا یہاں پہ لیں گے مقصد سارا وقفہ وقفے ایک بات بار آزر ہوتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی رائے بھی جانتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو جتنا یہ ریونیو گورنمنٹ کو ملے گا اس کے بدلے میں وہ بھی ان کو بڑا پلس پوائنٹ کے لیے لیکن گورنمنٹ کو لازمی پوائنٹ کے لیے سوچنا چاہیے اچھا بلکل آپ کی یہ کہتے ہیں اگر یہاں سے جو ہے وہ کلاہ روتاز سے یہاں تک اگر چیئر لفٹ بھی لگا دی جائے تو کتنا فائدہ ہوگا ایکسیلنٹ 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 ملے گا کافی جوائی میرے اور بچے کافی زیادہ خوش ہوں گے فیملیز بڑی اچھی خوش ہوں گی آپ کا ایسے علاقے میں کیا پہلا ٹوار تھا یہاں پہلا ٹوار یہاں ہوں نے ایکسیلنٹ کی طور ہے یہاں ہوں نے کچھا ٹواری جو ہے مجھے ٹواری انجوائی ہوئے ہیں جسے ٹواری لہوریوں کا تو جب کبھی بھی وہ وہ پیغام ہے سکتاو تو یہاں پہ اس ٹور کے لیے اس پوائنٹ کے لیے وہ لازمی اس کو منتخب کریں اگرچہ یہ تھوڑا سا دشوار گزار ضرور ہے لیکن یہ ان کے لیے بہت ہی خوشیوں کا ہوگا سفر ہوگا اور ان کے لیے بڑی یادکار روجان اس طرف ہو اور قریب ترین بھی ہے اور اسٹوریکل بھی ہے ٹھیک ہے اٹس واری انجوائی بل دیکھا جائے تھا اگر قلعہ روتاز سے چوبیس کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن راستہ دشوار ہونے کی وجہ سے وقت قبل کے زیادہ بھی ہوا لیکن محسوس نہیں ہوتا دوستوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ اس کو خوب انجوائی کیا ہم نے ٹھیک ہے تو اگر ٹرانسپورٹ تھوڑی سی اور بہتر یہاں پہ آنا شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جائے گا ٹھیک ہے تینکیو بلکل جی اگر یہاں دیکھا جائے تو راستہ بہتر ہو جائے تو بہت سے جو ایٹرزم یہاں پہ آئیں گے جس کی وجہ سے جلم کی ذلی انتظامیاں کو بہت زیادہ ریوینیو بھی حاصل ہوگا تو ہمارے ساتھ یہاں پہ سبھی موجود ہیں اسلام علیکم جی بلکہ آپ ہی ان سب دوستوں کو لے کے ہیں ایسے قبل بھی آپ آئے تھے میرا خیال میں آٹھ سال پہلے ہی میں ادھر آئے ہوں میرا یہ تھرڈ ٹوور اس علاقے کا امیزنگ ہے اس علاقے کو رسٹور کرنا چاہیے کافی بہتر ہے جب میں آئے تھا یہاں تو بلکل پہاڑ پہ چلنے کی ایسا لگ رہا جسے ہم پہاڑ پہ چل رہے ہیں اب تو کافی انہوں نے بہتر کیے تو کریٹ گوز ٹو کیٹو ٹی وی اور یہاں کے جتنے بھی ہیں نیچے سپیشلی امیان صاحب کو میں شکریہ دا کروں بڑی مینند کی ہے رزی بھائی نے بہت مینند کی ہے اور مہکمہ فوریس والوں نے بہت مینند کی ہے یہ بہت ہے کہ جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی یہاں پہ ٹورز کے حوالے سے آتا ہے تو امیان صاحب اور کیٹو ٹیلیویشن کی ٹیم تو میشہ ان کے ساتھ ہی آتی ہے مجھے لگتا ہے جیسے یہ کیٹو ٹی وی اور امیان بھائی جن سے نا سارے اکٹھے ہی ہیں ویسے بھی ہم لوگ سارے اکٹھے ہیں اور ہمیں یونائٹی ڈی رہنا چاہیے بہتر ہے اور اسی میں برکت ہے اور اسی میں خوبصورتی ہے اس علاقے کی خوبصورتی بھی اس کو بلکل ہمیں ریسٹور کرنا چاہیے تاکہ لوگ ادھر میکسیم آئے فارنرز بھی آئے تھے جب میں لاشنے میں ٹوور بھی آیا تو ایک یونان سے ایک بندہ آیا تو اس سے ملاقات ہوئی گریکس تو ایسی انہوں نے سارے علاقے کو ایکسپلور کی ہوئے انہوں نے حکومت بھی کی ہوئے اس علاقے میں یہاں بسکندری آزم نے بھی مومنٹ کی ہوئی ہے تو وہ سارا علاقہ آگی درخوش ہوتے اسے ہمیں ریسٹور کرنا چاہیے بچانا چاہیے ہمیں اپنے فیوچر کے نیکس جنریشن کے لیے بلکل اس کو ہمیں بچانا چاہیے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اکثر یہ یونیورسٹیز یہاں کالیج میں یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو لے کے جو نکلتے ہیں سٹیڈی ٹوورس پہ اس پار آپ اپنے تمام جو ہے ٹیچرز ہیں ان کو لے کے نکلے ہیں انشاءاللہ اس پر ورکی ہم کرنے ہیں کہ نیکس جنس ہی ورکی ہم کریں گے یہاں پہ کیمپنگ کریں بچے آکے سینئر ہمارے کالیج کے لڑکے آکے کیمپنگ کریں اور بچوں کا ہمشہ یاد رکھیں کہ ہم کسی خاص اگر پر گئیتے ہیں یہ وان اپ دا بیس پلیس ان در ورلڈ ہے تو ہمارے وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ سیر و سیاحت کو ہمارے جو ثقافتی ورسے ہیں لیکن یہاں بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھی بہت سے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے شکریہ جی آپ کا موقع دینے کا میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جگہ نو نو لوگوں کے لیے لوگوں کو پتا ہو میرے حال میں ون پٹسر لوگوں کو بھی نہیں پتا اور لوگ ونڈے ٹور کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ونڈے ٹور کو ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی آپ دیکھ لیں کہ ناردن ایریاز میں دور دراز کے علاقوں میں اتنا ریونیو جنریٹ ہویا کہ وہاں پہ ایک سے ہنڈرڈ ہوتلز بن گئے ہیں یہ لوگوں نے وہاں سے ریونیو جنریٹ کی ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ لوکل گائیڈ ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ اس کی انفرمیشن ہونے چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس کا بیک گرونڈ کیا ہے کتنے اسٹرالیکل پریس ہے اس کو پرزرف کریں فنڈنگ ہے سپانسر مل سکتے ہیں انجیوز اس کے پیچھے کٹ سکتی ہیں لیکن جسٹ اویڈنرس کی بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آکے جتنا ہم نے پلیزرڈ فیل کیا ہے نیچنل انویلمنٹ میں اس جگہ کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں اندار ریکارڈ لے کے آنا چاہیے تو آپ میڈیا والوں کا بہت شکریہ دا کریں کہ آپ اس میں ہلپ کریں گے اور ایٹی میڈی میں یہ امید کرتا ہوں کہ نیکس چم جب میں آؤں گا تو یہ جگہ اس سے زیادہ ڈویلپ ہوئے گی اور یہاں پہ ہم اس سے زیادہ انجوائے کریں گے بلکل جی امید ہے کہ بہت جلد جگہ یہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے اور یہ سہاؤں کے لیے ایک اچھا مقام جو ہے وہ ہوگا یہاں بہت سے جو ناردن ریزیاد میں لوگ جاتے ہیں وہ وہاں پہ جانا بھول جائیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اسی طرف رکھ کریں کیونکہ یہاں پہ اگر فضا پرسکون ہے تو یہاں پہ جو راستہ دشوار ہے راستے کی یہاں پہنچتے ہی لوگوں کی تھکن اتر جاتی ہے یہاں کا محول دیکھ کر یہاں پہ جو اپنی زندگی کے اثار دیکھ کر یہاں پہ جو کچھ عرصہ قبل کئی برس قبل یہاں پہ جو ہے ہندو مذہب کے لوگوں کے ڈیرے تھے سکھ مذہب کے ڈیرے تھے یہاں پہ جو ہے ان کے روحانی پیشواؤں کے یہاں پہ تھی تو وہ ان کی عبادت گائیں آج بھی مجود ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں لیکن ان کو بھی کس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے وہ صرف راستے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے راستے کی ہی دشواری ہوتی ہے راستہ بہتر کر دیا جائے یہاں پہ جو یہ سارے قدیمہ ہیں بلکہ ان کو بھی چاہیے زلح انتظامیہ کو چاہیے تاکہ یہاں کے جو چیزیں ہیں جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ان کی مرمت کی جائے اس کی طرف توجہ دی جائے اور یہاں پہ سیاہوں کے لیے ایک اچھا مقام بنایا جائے تاکہ بہت سارے سیار یہاں پہ آئیں جس کی وجہ سے زلح انتظامیہ کو بہت سارا ریوینیو بھی حاصل ہوگا ہم امید ہے کہ جیسے کہ وزیراعظم پاکستان کا ایک ویژن ہے کہ جو سیاحتی مقام ہیں ان کو فروغ دیا جائے سیاحت کو فروغ دیا جائے ٹورزم کو فروغ دیا جائے تو یہاں پہ اگر توجہ دی جائے گی تو اس بات کو فروغ دیا جائے گا تو بہت جلد یہاں پہ بھی یہاں پہ کام ہوگا اور آنے وقتوں میں مہاری جو نئی جنیریشن ہے وہ بھی آکر یہاں پہ دیکھیں گی کہ دور قدیم میں یہاں کیا ہوتا رہا ہے آج کے والے پٹوار میں اتنا کچھ ہی ہے جب بھی خدا کے زور سے تحریز ہوں اپنے اس بائیس پیٹے کو دعا میں یاد رکھنا خدا حافظ موسیقی